سلمان خان کی کس ہیروین نے اپنے ہی پتی سے رچائی دوبارہ شادی سلمان خان کے کس ایکٹر نے بی بی کو ہنیمون پر بنایا بیوکوف اس ویڈیو ماں آپ کو بتائیں گے ایسی ہی مزیدہ ڈیٹیل سلمان خان نے بھاگشری کے ساتھ میں نے پیار کیا فلم کی سلمان کی اس پہلی ہیروین نے مووی کے دوران ہی شادی کر لی بھاگشری کی شادی ہمالہ دسانی سے ہوئی تھی سلمان کی اس ہیروین نے تیس سال بعد پھر سے اپنے ہی پتی کو برمالہ ڈالی دراصل بھاگشری پتی ہمالہ دسانی کے ساتھ اسٹار پلس کے شو سمارٹ جوڑی پر پہنچیں جہاں ان کے شادی کا سین ریکریئٹ کیا گیا اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بھاگشری نے کہا میرے لیے شادی میں کوئی نہیں تھا سوائے ہمالہ کے جب میں نے اپنے ماتا پتا کو بتایا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ نہیں مانے ماں باپ کے بچوں کے لیے سپنے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی بچوں کے اپنے سپنے بھی ہوتے ہیں اور انہیں اپنے سپنے جینے دینا چاہیے کیونکہ انت میں زندگی انہ جینی ہے جو لوگ یا میڈیا یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھاگ کے شادی کی وہ سن کر مجھے بہت ہی گصہ آتا ہے کیونکہ میں نے بھاگ کر شادی نہیں کی بھاگی شریر نے یہ شادی اس لیے ٹی وی پر کی تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے سلمان خان کے ساتھ کئی فلم کرنے والے گوویندہ نبی اپنی وائف سے دو بار شادی کی گوویندہ نے سنیتہ آہجہ سے لم میریج کی تب گیارہ دسمبر انیس سو ستاسی کی تاریخ تھی لیکن اس بات کو انہوں نے چار سال تک چھپا کر رکھا گوویندہ نہیں چانتے تھے کہ ان کے چاہنے والوں کو شادی کی خبر پتا چلے اور پھر اس کے بعد ان کے کریئر پر اُلٹا اثر پڑے بعد میں فیملی کو چھوڑ کر کسی کو نہیں بتایا گیا سال 2015 میں گوویندہ نے اپنی ہی بیوی سے دوبارہ شادی کی اس کے بعد گوویندہ اپنی پتنی کے ساتھ دکپل شرما شو میں مہمان بن کر پہنچے یہاں گوویندہ اور سنیتہ کی شادی کو ریکریئٹ کیا گیا گوویندہ نے سنیتہ کے مانگ میں سندور بھر کر ان سے شادی بھی کی سلمان خان کے دوست شارک خان ہنیمون کو لے کر اتنا بڑا جھوٹ اپنی پتنی گووی سے بولا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کا خلاصہ شارک خان نے خود کیا تھا میں نے گووی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شادی کے بعد ہنیمون کے لیے پیرش جائیں گے میں اور گووی ہیفل ٹاور دیکھیں گے حالانکہ میرے پاس اس وقت اتنی پیسے نہیں تھے اس کے باوجود گووی کو پیسے کے لیے منع لیا تھا بتایا جاتا ہے کہ شارک ہنیمون پر پیرش نہ جا کر دارجلنگ پہنچ گئی اس بارے میں انہوں نے خلاصہ کیا فلم راجو بن گیا جنٹلمن کے گانا دارجلنگ میں شوٹ ہونا تھا میں نے سوچا گووی کبھی بیدیش گھومنے نہیں گئی ہیں گووی کو پتا نہیں چلے گا کہ وہ پیرش ہے یا کوئی دوسری جگہ ایسے میں میں ان کو پیرش بول کر دارجلنگ لے گیا یہ ہمارا ہنیمون تھا ہماری شادی کے بیس دن کے بعد دوستو آپ کے حساب سے دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ سلمان خان کے نئے ایکٹرز کا کتنا سہی ہے اور ہنیمون پر شارک خان کا جھوٹ بولنا آپ کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرورت ہے